آج میں دیکھ رہا تھا کہ وفاقی کچھ جو ہمارے لوگ ہیں سعاد رفیق صاحب رانہ سناولہ احمد خان انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور عجیب و غریب پریس کانفرنس کی ہے پہلے تو دیکھیں یہ پلٹیکل ورکرز ہیں میرا احترام ہے ان لوگوں کے لیے ہمارے دوست ہیں لیکن آپ کو کوئی نواز شریف کی نواز شریف نے آپ کو کیا بطور مرگا پالا ہوا ہے کیا آپ نے ہر بات کے اوپر جا کے آپ نے لڑائی مارنی ہے چونچ مارنی ہے آپ کا کیا معاملات آئی ہے جب یہ کرپشن کے معاملات آتے ہیں تو آپ کی پارٹی میں لوگوں میں یہ جھرت ہونی چاہیے کہ وہ نواز شریف کو اور زرداری کو کہیں کہ جناب آپ بتائیے یہ جو این آر او آیا ہے سب سے بڑا بینیفیشری نواز شریف ہے سب سے بڑا بینیفیشری شہباز شریف ہے زرداری ہے جو پی اے مل این اور پیپس پارٹی کے منسٹرز ہیں یا لوگ ہیں اگر آپ میں اتنا زیادہ آپ کو برا لگتا ہے کہ لوگ آپ کو ڈاکو ڈاکو کہتے ہیں چور چور کہتے ہیں تو حمد کریں نا ان سے کہیں کہ کیوں آپ کو جو ہے یہ نا روز جو ہیں وہ لوگ دیتے ہیں پاکستان کا پیسہ باہر کیا ہے کیا اس میں کوئی شبہ ہے پاکستان میں رشوت ستانی ڈاکو پنے کی جو انتہائیں ان دونوں جماعتوں کی لیڈرشپ نے کروس کی ہے اس میں کیا کوئی شک ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہمیں ڈاکو ڈاکو نہ کہیں تو آپ کو کیا کہیں آپ بتا دیں ہمیں اگر آپ کی لیڈرشپ پاکستان سے گیارہ گیارہ سو ارب روپیہ یہاں سے لے کے باہر شفٹ کرے گی تو ڈاکو سے بھی کوئی بڑا لفظ ہوگا تو وہ استعمال کرنا ہوگا یہ پاکستان یوں لگ رہا ہے کہ ان دونوں خاندانوں کے لیے صرف ایک جس طرح پرانے بادشاہ آتے تھے علاقوں کو لوٹتے تھے باہر چلے جاتے تھے یہی موڈل اس وقت نواز شریف کو حضرت لی گئے کہ باہر سے آتے ہیں لوٹتے ہیں ملک واپس چلے جاتے ہیں آپ کے پاس کوئی سبسٹنس نہیں ہے آپ کہتے ہیں ہم الیکشنوں سے نہیں بھاگ رہے ہیں الیکشنوں کا نام سن کے آپ کو غشی کے دورے پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ عوام میں جانے ہیں آپ عوام میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے ہیں آپ نے الیکشن کیا لڑنے ہیں میں رانہ صلی اللہ کو سعید رفیق کو ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ کسی وقت اپنے باقی چھوڑ دیں لاہور فیصلہ بعد میں کبھی دارس کے بغیر نکل کے کھانا کھا کے دکھا دیں آپ کو اپنی حالت کئی اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی حالت کیا ہے اس وقت اسلام آباد کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں ایک سو ایک یونین کاؤنسل میں تیس پینلز آپ دے سکیں پی ایم ایل این کے یہ بھی بس پارٹی ایک بھی پینل نہیں دے سکیں پورا ملک اس وقت پچھتر فیصد جو ملک کی عبادی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو الیکشن کرانے چاہیے یہاں پہ صرف آپ لوگ آپ لوگ کہہ رہے ہیں 2018 کے الیکشن جو ہیں آپ کے چوری ہوئے آپ تو پوری جماعت ہی چوری کے اوپر بنے ہوئی ہے یعنی جب جنرل زیاؤل حق اور جنرل جلانی کی پیدا ہوئی ہوئی جماعت وہ ہمیں یہ تانہ دے عمران خان کو یہ تانہ دے کہ جناب یہ اسیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے الیکشن نہیں دے تو ان کو تو شرم آنی چاہیے ویسے آپ کی جماعت میں تو کوئی آدمی آپ کی تو پوری جماعت کی پیدائشی گیٹ نمبر چار پہ ہوئی ہے کیا باتیں آپ کرتے ہیں آپ اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق بات کیا کریں جو اس وقت معاملہ ہے آپ سے مرک نہیں چل رہا آپ کے دونوں فائنس منسٹر یہ آپس میں لڑی جا رہے ہیں ایک کہتا ہے تم نے بیڑا گھرک کیا ہے دوسرا کہتا ہے تم نے بیڑا گھرک کیا ہے اور آج عمران خان نے بھی کوئی صحیح کہا ہے کہ دونوں ہی صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ دونوں نے بیڑا گھرک کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں ہم الیکشنز کی کرانے کی طرف چاہ رہے ہیں ہمارے بڑی سمپل بات ہیں پانچ سو ستاسٹھ سٹھوں کے اوپر الیکشن ہونے ہیں اوورال الیکشن آٹھ سو سٹھ سٹھ سٹھوں کے اوپر ہوتے ہیں الیکشن کمیشن میں ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ادارے جو ہیں ہمیں پوری امید ہے کہ آپ وہ غیر جانب دار ہوں گے اور وہ کردار ادا کریں گے جو آئین میں لکھا ہوا ہے ہم اداروں سے کوئی ایکسٹر آرڈنری ریلیف نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں وہ کام کریں جو آئین میں لکھا ہوا ہے ابھی ہم ہمیں افسوس ہے سپریم کورٹ کا بھی جو رول ہے عدالتوں کا جو رول ہے جو آئین میں لکھا ہوا ہے عام تاثر یہ ہے کہ وہ رول ادار نہیں ہو رہا اگر نجم سیٹی صاحب آ کے یہ کہتے ہیں کہ رات کو بارہ بجے عدالتیں اس لیے کھول دی گئی تھیں کہ باجوا صاحب کو خطرہ تھا چیف صاحب کو خطرہ تھا یہ اچھی بات نہیں ہے عدالتوں کے لیے یہ تاثر صحیح نہیں ہے کہ وہ جو ایتھارٹیز ہیں ان کے کہنے کے اوپر کھلتی اور بند ہوتی ہیں اور یہ سیٹی صاحب کے نکاح ہے اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کی جو ریجسٹرار ہے اس نے اس کی اتنی تو جرت ہے کہ وہ جو الیکٹڈ سینٹرز ہیں جو باہر اعتجاج کرتے ہیں یا وہ آنا چاہتے ہیں آپ الیکٹڈ لوگوں کو تو سپریم کورٹ کے دروازے کے اندر نہ آنے دیں اور آپ بگوال سیٹی صاحب کے ایک کرنل صاحب یا بگیڈیر صاحب کے کہنے کے اوپر ساری رات عدالتیں کھل جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اس کا مطلب ہے پاکستان کے سوالیہ نشان ہے ہمارے جسٹرس سسٹم کے اوپر ہماری اتھارٹیز کے اوپر اور یہ جب تک جو آپ کے فیصلے ہیں یہ بند کمروں سے نہیں نکلیں گے عوام کے عوام کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے پاکستان آگے نہیں جا سکتا پاکستان کے اسیابلشمنٹ کو سوچنے کی ضرورت ہے آج انیس سو سنتالیس میں جو ممالک ازاد ہوئے تھے وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں پہ ہیں اور ہمارا مستقبل کیا ہے کیا پاکستان کو ہم نے اسی طرح ایک تیسری دنیا کا بلک رکھنا ہے طاقتور لوگ ہیں فیصلے تو انہوں نے کرنے یہ تو سوال ہے جو عام لوگوں کے ذہن میں ہیں عام آدمی کو آپ دیکھیں تب وہ کوئی اٹھ گئی ہے کہ کوئی انصاف یہاں پہ ہوگا تب وہ کوئی اٹھ گئی ہے لوگ عدالتوں میں نہیں جاتے کہتے ہیں باہر بیٹھ کے فیصلہ کر لیں ہم نے جا کے کیا کرنا ہے دوسری طرف طاقتور آدمی ہے تو اس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے انشاءاللہ آپ سے تھوڑی دیر کے بعد سندھ کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہے ہم ان سے بھی اس کی فیصلے کی توصیق جو ہے وہ لے رہے ہیں اور جس طرح سے میں نے ارز کیا کہ ہمارے فیصلے جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اگر وفاقی حکومت اپنا اس محصہ نہیں ڈالنا چاہتی وہ اسی طرح زرداری اور نواز شریف کی سیاسی لاش کو گھسٹتے ہوئے آگے لے جانا چاہتے ہیں ان کی مرضی ہے ہم بارن الیکشنز کے لئے لے آ رہے ہیں خواہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی عمران خان صاحب نے ملوڑا وسیع کر دیا ہے مشاورت پسلسلہ قانونی مائلین بھی آئینی بھی اور سیاسی بھی لیکن کبھی تک حتمی تاریخ نہیں آ رہی ہے اس کے حوالے سے کیوں تاخیر ہو رہی ہے اس میں جہاں تک فیصلہ سازی کا تعلق ہے اور اس کی اپیننز کا تعلق ہے وہ مکمل ہو چکی ہیں کل پاکستان کی جو سارے سینئر وقلہ تھے وہ کٹھے ہوئے مولنس علیہ صاحب بھی وہاں پر موجود تھے اور وہاں پر تمام جو لیگل اس کے ایسپیکٹس ہیں وہ ڈسکاس ہو گئے ہیں اور ہمارے تمام ہی وقلہ کا یا متفقہ رائے ہے کہ نہ تو ملک میں گورنر رول لگ سکتا ہے نہ ہی جو اسمبلیاں ہیں وہ ان میں کوئی قطغہ نہ آ سکتی ہے الیکشن روکنے کے لئے جازہ وہ اس کے مطابق کیا گیا ہے تاریخ کی طرف ہم پڑھ رہے ہیں ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اسی ماہ ہوگا یا انگلہ ماہ کو جائے گا نہیں نہیں اسی ماہ ہوگا اجرے چوئی صاحب ایک تحصول یہ دیا جا رہا ہے کہ مسلمی کاف کے حوالے سے اگر آپ اپنے ٹویٹ کریں گے تو میں آپ کی اور مونس اللہ کی ٹویٹس کے اوپر میں کیا تھا سرکتا سرکتا یہ کیا سوال ہے سچوچو آپ یہ پر ملے گا کہ ایک عام تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں ایک آرورٹ بڑا دنے جا رہا ہے کچھ ایسے کیوں ہے باہر یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں فارمڈوڈوڈاک بنا تھا 20 لوگوں کا زرداری صاحب نے ان کے اوپر پیسے بھی خرچ کیے ان کو سندھ ہاؤس میں رکھا بھی زرداری صاحب کی حالت یہ ہے کہ وہ 20 لوگ جن کو انہوں نے پیسے دیئے وہ بھی زرداری صاحب کے ساتھ نظر آنے کو تیار نہیں اب نیا نہیں بن رہا تو نیا بھی بن سکتا ہے اگر کسی شخص کوئی شخص جس کو پاگل خانے جانا ہے وہی اس پر جو ہے وہ زرداری ہے اس کے جائے گا نا اور اگر کسی کا دماغی علاج ہونا ہے تو وہ فیصلہ کر لے گا باقی جس نے کوئی سیریس سیاست کرنی ہے وہ پاگل رکھے رہے گا کہ یا جو جنار خان صاحب نے مضاقرات کی دعوت دی ہے کہ سنجید کی نظر آ رہی ہے پی ٹی ایم مسلمان جماعت کی طرف سے کہ وہ بھی پی ٹی ایم کی سنجید کی صرف یہ نظر آ رہی ہے کہ ہم نے کس طرح سے جو اپنے کیس ختم کرائے ہیں اس کو کنفولیڈیٹ کیسے کرنا ہے آپ دیکھیں مریم نواز کا کیس ان کے ہوا ہے اس کی نیب اپیری فائد نہیں کرنا سپرین کورٹ اب صرف ان کا حکومت میں رہنے کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ جو کیسز ہم نے اپنے حق میں کروا لیے ہیں ان کی اپیل کے ٹائم ختم کروا لیں اور ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے حکومت میں رہنے کا یہ تو صرف پیسے یہاں سے لے کے بھاگنے کے چکر میں تو اس سے ہم باقی حضرہ نہیں کریں کہ ہم مضاقرات کی ضرورتات کو ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم مضاقرات کی ضرورت تو ان کو ہے ہی نہیں تو ان کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے ان کے تو نہ ایسٹس یہاں پہ ہیں نہ بچے یہاں پہ ہیں نہ کوئی اٹرسٹ پاکستان میں ہے تو ظاہر ہے ان کو کیا ضرورت ہے کوئی ایسا فیصلہ جس میں پاکستان کا فائدہ ہو اس میں پی بی ایم کے کسی وزیر کو کیا اس وقت جو تماشا لگا ہوا ہے اسلام آمد میں آپ جا کے دیکھیں داستہ سزار روپیائے بھی یہ جی ایو آئی لگ رہا ہے کہ اسلام آباد کے اوپر کو منگولوں نے حملہ کر دی ہے اور اس وقت یہ لا جا رہے ہیں اچھا یہ بتا دیگا کہ کیا فیوچر جو ہے وہ جرد آپ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف سب واپس آ جائیں گے آن مون لیگ کی کیا لگ فیوچر جو ہے وہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف تو شاید واپس نہ آئے یہ سارے لندن جرد ہیں